وزیراعظم عمران خان نے عوام سے ٹیلیفون ایک خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں سے احتجاج کی اپلیل کر دی جبکہ کہا کہ وہ باہر نکلیں اور حکومت مخالف سازش کے خلاف احتجاج کریں ساتھ میں وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کو شکست دینے کے اظن کا اظہار بھی کیا گفتگو کے آقاس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ایک قوم کے مستقبل کی جنگ ہے نوجوانوں کو ملک مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہوگا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر آپ چپ بیٹھیں گے تو آپ برائی کی طرف ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج پرتشدد نہیں بلکہ پرامن ہونا چاہیے انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ جس طرح تاریخ مغل سلطنت کے غدداروں کو نہیں بھولی ویسے ہی تاریخ ان غدداروں کو بھی نہیں بھولے گی وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کے خلاف سازش ہے اس کی دستاویزات قومی سلامتی کمیٹی میں بھی دیکھ لی گئی ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک کالر کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ وہ دن نہیں ہے جب ظلفکار علی گھٹو کو معورہ عدالت قتل کیا گیا اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اب سازش کے خلاف احتجاج کریں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں کل میں ان لوگوں کو قومی اسمبلی میں شکست دے کر دکھاؤں گا پنجاب میں پرویز اللہی کے وزیراعظم بننے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ باپ وزیراعظم اور بیٹا وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے ایک کالر نے سوال کیا کہ آپ کے اور فوج کے تعلقات میں فرق آ رہا ہے جس کے جواب میں وزیراعظم نے کہا کہ میرا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم فوج کی نیوٹرل رہنے کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں ہم فوج کی ساکھ پر قرار رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس مضبوط فوج ہے جو فوج پر تنقید کرتے ہیں وہ فوج کا نقصان نہیں بلکہ ملک کا نقصان کرتے ہیں تمام آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالات خراب ہوئے تو عمران خان پر بھی فساد کے لیے اکسانے پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے موسیقی